بائیولوجی کیا ہے وٹ اس بائیولوجی یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک آئیں شروع کرتے ہیں پہلے اس کا ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں ورڈ میننگ دیکھیں تو لفظ بائیولوجی دو یونانی لفظوں میں سے لیا گیا ہے ایک ہے بائیوس جس کا مطلب ہوتا ہے زندگی جبکہ دوسرا ہے لوگوس جس کا مطلب ہوتا ہے سٹڈی تو اس طرح سے یہ جو لفظ بائیولوجی ہے اس کا مطلب بنتا ہے جاندار چیزوں اور ان کی زندگی کی سائنس کا مطالعہ یعنی اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے زندگی کی دیفنیشن اگر ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے زندگی مختلف کریکٹرز مختلف عمال کا ایک ایسا سیٹ ہے جو جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے مختلف کرتے ہیں مثال کے طور پر ان کا موٹیبولیزم جنیٹیکس ان کا ریپروڈکشن اور ہماری اردگرد ہونے والی مختلف چیزوں کو ان کا ریسپونس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائیولوجی کیا ہے اس کی ڈیفنیشن بتاتے ہیں ایک ڈیفنیشن کے مطابق بائیولوجی ایک ایسا قدرتی سائنس ہے جو زندہ جانداروں کی مختلف چیزیں مثال کے طور پر ان کا سٹرکچر وہ دکھتے کیسے ہیں فنکشن وہ کرتے کیا ہیں گروت وہ بڑھتے کیسے ہیں آوریجن ان کا مرکز وہ شروع کہاں سے ہوئے تھے ایفولوشن ان کی بڑھوتری کیسے ہوئی ان کی پیڑیاں آگے کیسے بڑھیں اور کس طرح سے وہ ڈسٹریبیوٹ یعنی تقسیم ہوتے چلے گئے تو یہ ایک نیچرل سائنس ہے جس نے لیونگ آرگنزم کی مختلف جو تریکٹریسٹکس ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ آرگنزم کیا ہے تو آرگنزم کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ایک ڈیفنیشن کی مطابق آرگنزم جو ہے یہ زندگی کی اقائی ہے جو اگر ایک سیل پر مشتمل ہے تو وہ بیکٹیریا کہلائے گی اور اگر زیادہ سیل پر مشتمل ہے تو وہ انیملز یعنی جانور ہو سکتے ہیں پودے ہو سکتے ہیں یا پھر فنجائی ہو سکتی ہیں بائیولوجکل سائنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ سیل جو ہے سیل اس کے اندر مالیکیول جو ہیں اس کا میکانیزم کیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم دیکھیں کہ ڈیفنیشن جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان کو ہم نے کیسے کلاسیفائی کرنا ہے کیسے ان کی درجہ بندی کرنی ہے اور ان کے بیہیوئرز ان کا بیہیوئر کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ان بائیولوجکل سائنسز میں دیکھنا ہوتی ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بائیولوجی کا دوسرے جو سائنسز ہیں ان کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے کیا تعلق ہے بائیولوجی اقصر دوسرے مضامین کے ساتھ اوور لیپ کرتی ہے اور اس اوور لیپنگ کے نتیجے میں نئے مضامین سامنے آئے ہیں مثال کے طور پر بائیو فیزکس ہے جو کہ فیزکس اور بائیولوجی کی اوور لیپنگ کا نتیجہ ہے اسی طرح بائیو کیمسٹری ہے جو بائیولوجی اور کیمسٹری کے انٹریکشن کا نام ہے اسی طرح سٹریٹیگرافی دیکھا جائے تو یہ بائیولوجی کا جیوگرفی میں کیا انوالومنٹ ہے اس کا نام ہے اسی طرح ایسٹرو بائیولوجی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرانومی اور بائیولوجی کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے اور ٹاکسیکالوجی یہ اگین اسی میں ہم فیزکس کیمسٹری اور بائیولوجی کی جو انوالومنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بائیولوجی باقی کے جو مضامین ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے نئے مضامین بنا رہی ہے بائیولوجی سکوپ اگر ہم بائیولوجی کے سکوپ کی بات کریں تو یہ بہت ہی ایکسٹینسیو ایک بڑا وسیع مضمون ہے جو کہ مختلف خاص قسم کے جو سپیشلائزڈ ڈسپلنز ہیں خاص مضمین ہیں اس میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے جس میں انیٹمی ہے فیزیولوجی ہے ایتھولوجی ہے جنیٹکس ہے اور بے شمار مضمین ہیں بہرحال جو فیوچر ہے وہ بائیو تکنالوجی اور بائیو انفرمیٹکس کے ساتھ ہے آج کے لئے یہ تنا ہی تھنکیو بیری مچ فور واشنگ گوڈ بائی اللہ حافظ